بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب دوست کو کیا لائجی امید کرتا ہوں سب دوست ٹیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے آپ کا دوست کامران صدیق جنجوہ ایک نیو انفرمیشن وڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آج کی وڈیو میں ہم بات کریں گے یو ای تیوری ٹیسٹ کے حوالے سے آٹی ای تیوری ٹیسٹ کے حوالے سے دبائی تیوری ٹیسٹ کے حوالے سے کیا انفرمیشن ہے کیا اس کی نولیج آپ کے پاس ہونی چاہیے تو ہی آپ جو ہے وہ کمپیورٹر کا ٹیسٹ دے سکتے ہیں جس کو کیوری ٹیسٹ بھی بولا جاتا ہے جب آپ یو ایک ایک ڈرائنگ لائسنس لیتے ہیں یو ایک کسی ڈسٹیٹ میں سے تو آپ کو ایک کیوری ٹیسٹ دینی پڑتی ہے جس کو کمپیورٹر ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے جس کو سگنل ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا تیاری کرنی پڑتی ہے کس طرح سے آپ پراپر اس کو پہلی دفعہ ہی جو ہے وہ اس کو کلیر کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو ہم اسی پہ بات کریں گے سو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں کو یہی بولوں گا جو بھی دوست میرے چینل پہ نہیں ہیں ان سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اگر آپ کا کسی بھی طرح کا کوئی بھی سوال ہے وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تیوری ٹیسٹ دینے کے لئے مطلب کمپیوٹر کا ٹیسٹ دینے کے لئے آپ کے پاس جو ہے وہ آپ نے فائل اوپن اوبیسلی کروائی ہوگی جو کہ آپ نے ڈرائنگ سکول سنٹر میں جا کے اپنی فائل اوپن کروانی ہے جب آپ فائل اوپن کروائیں گے تو پھر ایک ٹائم پہ آپ سے ڈرائنگ سکول ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ اب آپ نے فلان دن جو ہے وہ سگنل کا ٹیسٹ دینے جس کو کمپیوٹر ٹیسٹ اور تیوری ٹیسٹ کہا جاتا ہے اس کے لئے آپ کو جو ہے جس طرح سے ابھی میں بیٹھا ہوں اس طرح سے آپ کو ایک روم میں بیٹھایا جائے گا جس میں سے اور بھی لوگ ہوں گے جن لوگ نے تیوری ٹیسٹ دینا ہوگا ایک روم میں آپ کہہ لیں دس سے پندرہ لوگ ہوتے ہیں ایک ٹائم میں ڈفرڈ سٹیٹ پہ جو ہے مطلب یوے کے جو سیمن سٹیٹ آ اگر بات کریں تو بھئی شارجہ ابود عبی ریسل خیم اور فجیرہ میں تو آپ ایک روم میں بیٹھیں گے وہاں پہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک کمپیوٹر ہوگا اس پہ جو ہے وہ آپ کے جو سگنل کے ریلیٹڈ سوالات ہوتے ہیں وہ آئیں گے اب ان میں سے کون سے سوال آئیں گے جو کہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح کے سوال آپ سے پوچھے جائیں گے تو آپ نے حل اس کا کیسے دینے تو پہلے کیا ہوگا کہ آپ کے سامنے ایک کمپیوٹر ہوگا آپ وہاں پہ بیٹھے ہوں گے آپ کے بالکل اسی روم کے اندر آپ کو چیک کرنے کے لیے جو سٹاف ہوگا وہ ڈرائیونگ سکول سنٹر کی طرف سے سٹاف ہوگا وہ سٹاف جو ہے وہ پاکستانی بھی بندہ ہو سکتے ہیں مستی جگہ پہ ویسے میں نے دیکھا ہے پاکستانی بندہ ہوتے ہیں تو وہ سٹاف ہو سکتے ہیں آپ کہہ لیں کہ یو اے کا جو پولیس کا نمائدہ ہوتا ہے شرطہ بھی وہاں پہ آپ کے سر پہ کھڑا ہو سکتا ہے جو کہ آپ کو دیکھے گا کہ کہیں سے آپ کوپی پیسٹ تو نہیں کر رہے یا کوئی نکل وغیرہ تو نہیں کر رہے اسی طرح سے پراپر ایکزیم آپ سے لیا جائے گا ایکزیم میں بیسیکلی آپ سے جو ہے وہ چیلیس سوال پوچھے جائیں گے اب اس میں سے آپ کے پاس جو ٹائم ہوگا وہ تو آپ کے پاس صرف اور صرف تیس منٹ کا ہوگا آدھے گھنٹے کے اندر آپ نے جو ہے وہ فورٹی سے تھرٹی فائف سوال ہو سکتے ہیں مطلب کچھ سٹیٹس کے اندر جو ہے وہ پینتیس سوال ہوتے ہیں اور کچھ سٹیٹس کے اندر چالیس سوال پوچھے جاتے ہیں ان میں سے آپ نے جو ہے وہ آٹھ رونگ اس کے آنسر کر سکتے ہیں اور آپ نے اگر چالیس سوال ہیں تو اس میں سے بتیس سوال کے جواب ہیں یعنی کہ تھرٹی ٹو کے جو جواب ہیں وہ آپ نے رائٹ دینے ہیں اور اگر پینتیس ہیں تو اس میں سے آپ نے جو ہے وہ ستائیس سوالوں کے رائٹ جواب دینے ہیں یہ آپ نے پہلے ایک دفعہ کنفرم لازم کر لینا ہے آپ جس بھی سٹیٹ کے اندر اگر آپ دبائی میں دے رہے ہیں شارجہ میں دے رہے ہیں ابود عبیب میں دے رہے ہیں ریسل خیمہ فجیدہ میں دے رہے ہیں اس کے کسی بھی ڈرائیون سکول میں اگر آپ دے رہے ہیں تو آپ نے وہاں پہ جب کمیٹر کی جگہ پہ جا کے بیٹھنا ہے تو جو بھی وہاں پہ بندہ کڑا ہوا آپ نے اسے پوچھ لینا ہے کہ بھائی کتنے منٹ یہ کلاس ہوگی کتنے منٹ کر یہ ٹائم ہوگا جو میں نے اس میں جو سوالوں کے جواب دینے وہ کتنے منٹ تک ہوگا تو وہ بتا دے گا آپ کو کہ تیس منٹ سے ہے پین تیس منٹ ہے جتنا بھی ٹائم ہوگا پھر وہ آپ کو یہ بھی بتا دے گا کہ اتنے ٹائم میں اتنے سوال ہوں گے اور اتنے رائٹ آنسر آپ نے دینے ہیں تو آپ اس کے اپورڈنگ لی جو ہے وہ پھر وہاں پہ اتنا ہی ٹائم سپنٹ کرے زیادہ ٹائم وہاں پہ ویسے نہیں ہوتا ناکسمم تیس منٹ تک کا ہی جو ٹائم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کچھ جگہ پہ ٹوری فائی بھی ہے تو آپ نے جو مقصود ٹائم ہوگا اس ٹائم کی اندر جو آپ سے سوال پوچھے جائیں گے ان کے آپ نے رائٹ آنسر دینے ہیں اب آپ سے سوال پوچھنے کا کیا طریقہ کار ہوگا ایک سکرین ہوگی سکرین پہ اوپر سوال آئے گا نیچے اس کے تین آپشن ہوگی آپ سے یہ پوچھا گیا جائے گا مثال میں آپ کو اب دے دیتا ہوں کہ ڈرائیوینگ کرتے وقت اگر بیچ سڑک میں سامنے سے کوئی آدمی آ جاتا ہے تو آپ گاڑی کو کس طرح سے چلائیں گے یہ اوپر سوال ہوگا اب نیچے اس کے آپشن کیا آ جاتا ہے مثال کے طور پر آپشن آپ سے یہ آ جاتا ہے کہ آپ گاڑی سپیڈ سے چلائیں گے آپ گاڑی ڈبل انڈکیٹر ڈال کے روکیں گے آپ گاڑی جو ہے وہ سائیڈ پہ کھڑی کر دیں گے اس طرح سے تین نیچے آپشن آ جاتا ہے جو کہ میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں تو آپ نے اس میں سے جو رائٹ آنسر رائٹ آنسر تو یہی بنتا ہے کہ گاڑی چلاتے وقت اگر تو بیچ میں آدمی آ جاتا ہے تو آپ نے انڈکیٹر ڈال کے یو اے رولز کے مطابق گاڑی کو کھڑے کر لینا اور آدمی کو گزرنے دینے تو یہی اس کا ایک سسٹم ہے تیز چلائیں گے تو وہ نیچے آ جائے گا تو اس طرح سے جو بھی آپ سے سوال پوچھا جائے گا اسی کے اپورنڈنگلی آپ نے وہاں پہ جواب دینے جو آپ نے اس کی پہلے سے تیاری کی ہو اب اس کی تیاری آپ کیسے کریں گے اس کے لیے ایک دبائی کی اپلیکیشن ہے جس کو کیوریٹس کا نام دیا گیا آپ جب گوگل کے پلے سٹور پہ جائیں گے تو وہاں پہ جو ہے وہ آپ نے اپنے موبیل کے جو پلے سٹور ہے اس کے سرچ میں لکھنے ہیں کیوریٹس پوردہ دوبائی کیوریٹس تا یو ای اس کے لے کے دو تیل ایسی اپلیکیشن ہیں جن میں سے سیملر اسی طرح کے سوال ہیں جو کہ آپ کو کیوریٹس میں پوچھے جائیں گے تو آپ وہاں پہ جو ہے وہ ایزیلی اس کی تیاری کر سکتے ہیں ایزیلی تیاری کر کے پھر آپ جا کے جو ہے جس بھی ڈرائیونگ سکول سنٹر میں جو ہے وہ آپ تیوریٹس دے رہے ہوں گے وہاں پہ ان کے سوالوں کے جواب ایزیلی پھر دے لیں گے اب اس کی فیس کتنی ہوتی ہے اس کی ٹوئنٹی فائیف درم جو ہے وہ فیس ہوتی ہے ٹائمنگ اس کی میں نے آپ کو بتا دیئے کہ تیس منٹ کی ہوتی ہے جو اس سے سوال آپ سے پوچھے جائیں گے وہ پینتیس سوال ہو سکتے ہیں چالیس بھی ہو سکتے ہیں کچھ جگہ پہ تو وہ آپ نے جانے سے پہلے کنفرم کر لینا ہے تیوریٹس اتنا ڈیفکل نہیں ہے ایزی ہے نارمن ویب ہے آپ جائیں تو آپ سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جو لوگ بڑا اس چیز کو لے کے کنفیوز ہوتے ہیں کہ تیوریٹس ہم کیسے پاس کریں ان کے لیے ایک بیسٹ حل تو یہی ہے کہ دیفرٹ درہ کی یوٹیوب پہ جو ویڈیوز ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں آپ ان کو جو ہے وہ اچھے سے دیکھ لیں وہاں پہ آپ جو ہے وہ سگنل کے جو نام ہے وہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ڈرائونگ کرتے وقت اگر بارش ہو جاتی ہے تو آپ ڈرائونگ کیسے کریں گے اب یہ سوال آگیا نیچے آپشن بھی اس کا نہیں ہوگا یا آپشن آ بھی جاتا ہے تو آپ اس میں سے سلیکٹ کیا کریں گے کہ بارش ہو رہی ہے گاڑی آپ کیسے چلائیں گے تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ بھائی جان گاڑی ہم نے اس طرح سے چلانی ہے جو نیچے آپشن ہوگا وہ کہیں گے کہ گاڑی آپ جو ہے وہ بارش کے دوران گاڑی کہیں سائٹ پر کھڑی کر دیں گے یا پھر آپ گاڑی جو ہے وہ آستہ آستہ چلائیں گے یا پھر گاڑی جو ہے وہ آپ تیز چلائیں گے اب آپ نے اپنے accordingly جو آپ کو mindset میں لگتا ہے کہ میں نے یہ جواب دینے آپ نے وہی دین ہے کہ گاڑی جو ہے وہ ہم double indicator ڈال کے آستہ آستہ چلائیں گے یا پھر آپ سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ signals کا نام تو وہ پھر سامنے sign ایک بنا ہوتا ہے signals کا مطلب signal pictures ہوتی ہے اور ساتھ میں یہ option ہوتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے اس نشان کو کیا کہا جاتا ہے تو آپ نے جو ہے وہ جو بھی اس کو کہا جاتا ہے اس signs کو جو بھی اس signals کو کہا جاتا ہے آپ نے اس پر click کر دینے تین option بائی دوئے ہوتے ہیں a b c یہ تین option ہوتے ہیں اور ایک چیز یہاں پہ آپ کو more important بتاؤں کہ اگر آپ first time theory test fail کر دیتے ہیں تو دوبارہ جب آپ جو ہے وہ theory test دیں گے تو اس کے لیے آپ کو دوبارہ سے 25 درم آپ کو دینے پڑیں گے جب تک آپ theory test pass نہیں کریں گے آپ next process میں نہیں جائیں گے تو آپ کو theory test clear لازم طور پر کرنا ہی ہوگا اس کے علاوہ پھر آپ next step پہ نہیں جائیں گے تو theory test اتنا difficult نہیں ہے یہ آپ کو میں دوبارہ بتاؤں بہت سے لوگ بچارے یہ کہتے ہیں کہ کامران بھئی theory test difficult ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ theory test difficult نہیں ہے میں نے first time میں جو ہے وہ pass کر لیا تھا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے theory test اس طرح کے بہت سے آپ نے جو ہے different اپنی life میں دیوں گے اور چیزوں کو لے کے سو میں امید کرتا ہوں کہ اس وڈیو میں جو بھی آپ کے related more important جو آپ کے سوالات تھے کہ ہمیں بتائیں کہ جی ہم سے computer پہ test کس طرح سے لیا جائے گا سو میں نے آج کی وڈیو میں آپ کو بتا دیا کہ آپ signal کا theory test کس طرح سے دے سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ وڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ وڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی وڈیو کو لائک کریں چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب زور کریں thank you so much اللہ حافظ